سپریم کورٹ اس کو ایشو بنانا اور اس کمیونٹی کو خوف و حراس میں مقتلع کرنے کا ماحول بنانا یہ غلط ہے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا آدر کرنا پالن کرنا یہ یہاں کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لئے ضروری ہے بھئی ہم بھی کریں گے ہم سپریم کورٹ کے آرڈر کے خلاف کیوں کریں گے کیوں کرنے جائیں گے لہذا ہم بہت پہلے سے سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی روشنی میں ہم نے یہاں مساجد فیڈریشنوں کے ذریعے پھر اہوجہ کمپنی کے ذریعے ڈیوائز بنا کر تمام مساجد میں اس ڈیوائز کو لگانے کا پابند بنا کر اس کو کنٹرول کیا گیا الحمدللہ بہت حد تک کنٹرول میں ہے تو پولیس کو چاہیے یا پولیوشن کنٹرول بورٹ کو چاہیے کہ وہ اس پر جو ہے عمل کرانے میں نرم پہلو اختیار کرے اور سنجیدہ معاول بنا کر کے اکہ دکہ کہیں ہو تو اس کو جو ہے کمیونٹی کے ذمہ داروں تک لا کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی فکر کرے کمیونٹی کا تعاون ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہا ہے معاول ایسا بنا دینا خوف و حراس کا یہ کسی حال میں ٹھیک نہیں ہے دوسری ایک ہم اور ضروری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کی طرف سے اس مسئلے کو قانون میں ہاتھ میں لینے کی جو بات آتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ ہوگا پہلا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو اتھارٹی کس نے دی نمبر دو یہ ہے کہ ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے تو قانون کیا کر رہا ہے پولیس کیا کر رہی ہے قانون کو ہاتھ میں لینے والوں اور ہاتھ میں لینے والوں کی بات کرنے والوں پر اگر قانون گرفت نہیں کرے گی ان پر شکنجہ نہیں کسے گی تو فضا تو خراب ہوگی یہ جو آواز کنٹرول کا مسئلہ ہے وہ ایسا ہے کہ انڈسٹریل ایریے میں جو ہے دن میں سیونٹی فائے ڈیزیبل راک میں سیونٹی اور کمرشیل میں دن میں سکسٹی فائے راک میں ففٹی فائے ریسیڈنسیل ایریے میں ففٹی فائے دن میں راک میں فورٹی فائے سیلنس زون میں دن میں ففٹی راک میں فورٹی یہ سپریم کورٹ کے آرڈن کے مطابق ہے الحمدللہ اس پر عمل ہو رہا ہے اور ہم سب کو اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے آرڈن کا پالن کرنا چاہیے صرف ہم لوگوں کو نہیں تمام کمیونٹیز کو تو اس سلسلے میں ایک مرتبہ پھر جو ہے ہم جہاں تمام لوگوں کو یہاں کے لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس کا پالن کرنا ضروری ہے مساجد کو پولیس اسٹیشن کے طرف سے جب نوٹس جاری ہوئی کہ سپریم کورٹ کا یہ آدش ہے یہ آدش کا پالن نہیں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں حضرات علماء اور تنظیموں کے سربراہوں نے مل کر ایک ڈیوائز تیار کیا ہے جو کتنے ڈیزیبل میں ہونا ہے وہاں لاک کر دیتا ہے مثال کے طور پر آندرہ کی جو بسس آتے ہیں اس میں سپیڈ کنٹرول گورنر لگا ہوا ہوتا ہے وہ جتنا بھی ایکسلیٹر دباتا ہے وہ فاسٹ نہیں جاتی تو اسی طرح یہ ساؤنڈ کنٹرول ڈیوائز بنایا گیا ہے جسے میں لاک ہوتا ہے کہ صبح کے وقت میں یہ رات کے وقت میں یہ تو اس کی وجہ سے یہ پریشانیاں نہیں آئیں گی کہ کوئی جا کے سون بڑھا دیا پھر اس کے بعد آواز تیز ہو گئی پھر دوسرے مسائل کھڑے ہو جائیں گے ان سارے مسائل سے بچنے کے لیے جو ڈیوائز تیار کیا گیا ہے میں مساجد کی کمیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا اگر ان تک یہ بات نہیں پہنچی ہے تو وہ آپ اسے جتنا جل ہو سکے اتنا جلد اسے لگانے کی فکر کریں اور ہمارا ایک نوجوان سبیل ہے جو یونائٹڈ الیکٹرونک کے نام سے انہوں نے اس کمپنی کو بنایا ہے تو ان کا بھی میں نمبر انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کی سکرین پر اس کو جاری کروائیں گے تو آپ ان سے رابطہ کر کے جلد از جلد اس ڈیوائز کو اپنے اپنے مساجد میں لگانے کی فکر فرمائیں تمام باتیں ابھی مفتی صاحب نے تمام چیزوں پر کہا ہے کہ ابھی جو حالات ہیں اس طرح کے ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ازادی کے بات سے لے کر آج تک پچھتر سالوں سے ہندوستان میں تمام مذاہب کے لوگ ملجل کے رہ رہے تھے اب اسی معاملات کو اتحاد کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور چند فرقہ پرست حضرات ہیں جو اس طرح کی حرکات کرنے پر طلع ہوئے ہیں ہم کو تمام چیزوں کو دیکھنا ہے ابھی جو مائک کے معاملات سامنے آ رہے ہیں اللہ کافی حد تک اس پر کنٹرول کیا جا چکا ہے میں بالخصوص اپنی ریاست کرناٹک کے تمام مساجد کے ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ آزان کے علاوہ سہری کا وقت ہو یا فجر کی نماز کے بعد کیونکہ ابھی جو آزان ہو رہی ہے پانچ بجے یا پانچ بج کر پانچ منٹ پر یا دو منٹ پر ابھی آزان ہو رہی ہے چھے بجے سے پہلے مائک کا استعمال کرنا سپریم کورٹ کے اعتبار سے نہیں ہے تو ابھی ہم کر رہے ہیں اس پر بھی ہم کو سہولت ہے لیکن اس موقع پر زیادہ آواز رکھ لینا یا سہری کا اعلان بارے بار کر لینا یا نماز کے بعد کسی دوسری ذکر و آسکار یا کتاب پڑھ لینا اس پر ہم تمام جمع ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ اس پر کنٹرول کریں صرف آزان کی حد تک مائک کا استعمال کریں آزان کو چھوڑ کر دوسری کسی چیز کا بھی استعمال ہاں اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے یا کوئی ضروری چیزیں ہیں تو اس کا اعلان کر سکتے ہیں لیکن آزان کے بعد اس سے کتاب یا کوئی تیز دعود و سلام کا معاملات ہیں یا کچھ بھی ہیں تو پھر اس کو مائک کا استعمال نہ کریں ٹھول کا جو ڈیوائز ہے اس کو مساجد میں لگایا گیا ہے اور اس کا اعتمام ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہر جگہ اس کو نصب کرنے کی اور جو ڈیسائیڈ لیولز ہیں ان کے مطابق آزان کی دی جانے کے انشاءاللہ ہم تعقید بھی کریں گے البتہ مساجد کو سیلیکٹیولی اس معاملے میں ٹارگٹ نہیں بنانا چاہیے ماحول کو مقدر نہیں کرنا چاہیے لوگوں میں خوامخہ کے اندیشے اور خوف کا ماحول نہیں پیدا کرنا چاہیے اس کو گراجولی اور پرسویشن کے ذریعے سے اس کو نافذ کرنا چاہیے دیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ پولیوشن یہاں ٹرافک سے زیادہ نائٹ کلب سے زیادہ اور دیگر چیزوں سے ہوتا ہے اس میں عبادتگاہوں کو خاص طور پر سیلیکٹ کرنا پہرحال یہ غور طرف بات ہے اور آخری بات یہ ہے کہ نائس پولیوشن سے زیادہ ہمارے درمیان وایس پولیوشن ہو رہا ہے جو ہیٹ سپیچ اس وقت روزانہ چل رہی ہے یہ سماج کے لیے زیادہ خطرے کی بات ہے اس پر خطگن لکھنا چاہیے اور حکومت اپنے سیاسی مفادات کو نہیں بلکہ تمام عوام کے مفادات کو ضرورتوں کو اور ان کے روزانہ کی جو مسائل ہیں ان پر زیادہ توجہ دے کر یہ آرزی اور فرضی مسائل اور آرٹیفیشل اسیوز کو اُبھارنے کے اس طریقے کو سختی کے ساتھ کنٹرول کریں